اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں اس کرم کی بدور بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام مقارمت قریشی ہے میں بیروڑ سرکل بکورٹ عبداباد سے آیا ہوں یہاں پہ بیر عظمت نواز قادری صاحب کے پاس میرے ساتھ کچھ میڈیکل پرابلم اس طرح کی تھی کہ میرے موروں میں بہت سا گیب تھا تقریباً میرے تین مورے جو ان میں گیب تھا میں نے بے انتہا میڈیکلی جو اپنے چیک اپ کروائے ہیں اور ڈاکٹر میں مجھے جو ہے اپریشن کے لیے کہا تھا اور تقریباً جو علاج میں نے کروایا ہے اس علاج پر تقریباً تین لاکھ روپے میرا خچا چکا ہے بیتا اور پچھلے آئی سے تقریباً تین یا چار سال پہلے میں ایک دوست کے ساتھ یہاں پہ آیا تھا ان کے پاس پیر عظمت نواز قادری صاحب کے پاس تو اس کے بعد میرے تو ذہن سے نکل گیا تھا لیکن پھر ذہن میں آیا کہ میں چلے ادھر بھی جا کے ایک دفعہ دیکھ رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ لوگ روحانی علاج کے لیے آتے ہیں تو میں یہاں پہ اپنا روحانی علاج کروانے کے لیے آیا اور رینو نے مجھے کہا کہ آپ کو یہاں پہ چھے دفعہ آنا پڑے گا آج میں چوتھی دفعہ آیا ہوں اور مجھے اللہ نے یہاں سے شفا دی ہے اور تقریباً میں اپنے آپ کو بلکل فٹ محسوس کر رہا ہوں چل پھر سکتا ہوں کیونکہ میں نے جو تقریف کاٹی ہے میں تقریباً تین مہینے مسلسل بستر پہ رہا اور بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتا تھا یہاں تھا کہ واشنون پر جانے کے لیے مجھے دو بندوں کا سہارہ لینا پڑتا تھا اور شہر کے ادمی بلکل نہیں کر سکتا تھا پھر میں یہاں پہ آیا میں نے علاج کروایا سمہ الحمدللہ کہ میں یہاں پہ چل کے آتا ہوں گاڑی کا سفر کر لیتا ہوں پہتر مجھے اگر کئی کلو میٹر تک چلنا پڑے تو میں آباسان چل سکتا ہوں اور یہاں سے میں نے علاج کروایا آج میرے چاہ دم ہو گئے ہیں اور چاہ دم سے اللہ باک نے مجھے فرقل شفاہ دے دی ہے میری دعا ہے کہ اللہ باک عظمت واز قادری صاحب کے علم میں اور ان کی عزت میں جان میں اور ان کی عمر میں اللہ باک خیر و برکت عطا فرمائے اور جتنے بھی ان کے مریض یہاں آتے ہیں مہنی علاج کے لیے اللہ باکوں کا شفائی قامداج لاتا فرمائے اور میں تمام مسلمنوں سے اور ہر کسی کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کوئن لی خدارہ ایک دفعہ کسی بھی علاج سے اگر آپ مطمئن نہیں ہیں کسی بھی کوئی بھی لا علاج علاج ہے تو اس کے لیے بھی آپ ایک دفعہ یہاں پہ ضرور ہیں میرے کہنے پہ ایک دفعہ انشاءاللہ آپ آئندہ بھی پھراتے رہیں گے اور اللہ باک آپ کو یہاں سے شفاہ دے گا تینکیو تجھ کو نہ دیکھو دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو